اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے ویڈ لاغ پلیسی کے اوپر جس میں یہ میہ بی بی اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں گورنمنٹ ایمپلائی ہے ملازم ہے تو ان کو یہ حق دی جاتا ہے کہ ان کا جو ٹراسفر ہے وہ ایک شہر میں کیا جاسے گے اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے سروس لاز کے ایکسپرٹ ایڈوکیٹ اللہ نباز خود صاحب سے جن کی بہترین بکس بھی لکھی گئی ہیں اور جن کی ججمیٹس بھی ہیں وہ کافی بہترین کے حوالے سے آئی ہوئے ہیں سر پلیز ہمیں یہ بتائی گا کہ کیا یہ جو پلیسی ہے ویڈ لاغ پلیسی یہ تمام اداروں پر لاغو ہوگی دیکھیں جی جو ویڈ لاغ پلیسی ہے پلیسی کے اندر لکھا ہوگی ہے پلیسی تمام گورنمنٹ کی ادارے سیمی گورنمنٹ اڈانومس اور کورپریشن سارے اداروں پر ایک ایک کوئل لاغو ہوتی ہے تو جتنے بھی ملازمین ہیں جس بھی ڈیپارٹمنٹ میں ہیں تو اپنی ویڈ لاغ پلیسی کے تحت اپنا ٹرانسفر ایک شہر میں کروا سکتے ہیں سر کیا میاں بیوی دونوں کا ملازم ہونا ضروری ہے فلیسی کے اندر کلیر یہ چیز لکھی ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں ملازم ہے تو اس صورت میں دونوں کی ایک جگہ پر پوسٹنگ کی جائے گی اگر میاں ملازم ہے اور بیوی ملازم نہیں ہے تو اس صورت میں شہر کو کوئی ریڈ نہیں ہے کہ ایک جگہ پر اپنی پوسٹنگ کروا ہے لیکن اگر بیوی ملازم ہے اور شوہر ملازم نہیں ہے پھر بیوی کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو پوسٹنگ ہے اپنے شوہر کے ڈومی سیل کے اوپر کروائے اچھا آپ نے یہ فرمایا کہ جو بیوی اگر وہ اس کی جوب ہے تو اس کی وہاں پر ہوگی جان پر اس کا شوہر ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس سلسلے میں اس کی پھر کام پر پوسٹنگ ہے تو اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کے جو پیرٹس کا ایڈرس ہے اس کے اپنے ایڈرس پر جو اس کے والدین کا ایڈرس ہے وہاں پہ وہ اپلیکیشن دے کے وہاں پہ اپنا ٹرانسفر کرا سکتی ہے سر کیا یہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کرانا ہوتے تو پھر اس میں یہ ایک اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اس میں پھر آپ کا ٹرانسفر نہیں ہوتا بلکہ آپ ڈیپورٹیشن پہ جاتے ہیں تو ڈیپورٹیشن پہ میکسیمم تین سیال کے لیے آپ جاتے ہیں اس کے بعد آپ ایکسٹینشن بھی مانگ سکتے ہیں لیکن جب آپ ایکسٹینشن مانگتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پرمنٹ یہاں پہ اپزور کیا جائے پھر اس صورت میں اپزور تو بندہ ہو جاتا ہے لیکن آپ کی سینائرٹی اس میں ڈسٹرب ہوتی ہے باقی اس کے پر کوئی پابندی نہیں ہے آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے بھی کرا سکتے ہیں ویڈ لک پالیسی کے طے سر یہ جو ویڈ لک پالیسی ہوگی یہ کام پر اس کو یہ جو درخواست ترکیل ہے کس عدارت میں اس کو جانا ہوگا دیکھیں جی اگر آپ نے ویڈ لک پالیسی کے طے تو اپنا ٹرانسفر کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی اور محکمہ نہیں کر رہا یا سام ٹیم کسی کا ٹرانسفر کر دیتا ہے محکمہ اگر میہ بیوی دونوں ایک جگہ کام کر رہے ہیں تو ان میں سے اگر کسی ایک کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اگر آپ گورنمنٹ کے اٹانومس ادارے ہیں تو پھر آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے اگر آپ سیویل سرمنٹ ہے تب بھی آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے کیونکہ آرٹیکل تھرٹی فائی کانسٹویشن پاکستان پروٹیکٹ کرتا ہے میہ اور بیوی کے رائٹس کو تو اس صورت میں جب کانسٹویشن کی ویلیشن ہوگی تو آپ بھی در سرویس ٹیبینل میں جانے کی بجائے آپ ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آرٹی کافی ججمیٹس بھی ہیں کہ آپ ٹریبینل کی بجائے ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں اگر ویڈ لاک پالیسی کی ویلیشن ہوئی ہے تو ٹھیک مطلب ہائی کورٹ جانا اس میں ہوگا دونوں اپشن آپ کے پاس ہیں اگر ٹریبینل بھی جا سکتے ہیں ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں لیکن ہائی کورٹ بہتر ہے اس کے لیے ٹھیک ہائی کورٹ بہتر ہے سر اگر ٹرانسفر پر بین ہو تو اس کے بعد اس صورت میں کیسے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں یہ بھی ایشیو ہوتا ہے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں ویڈ لاک پالیسی کے طرح تو آگے کہتے ہیں ٹرانسفر کے پر بین لگا گیا تو ویڈ لاک پالیسی میں اگر آپ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر بین لاغوں نہیں ہوتا اگر بین بھی ہے تو آپ اس صورت میں اپنا ٹرانسفر کروا سکتے ہیں ناظرین ابھی آپ سن رہے ہیں سر کی باتیں جس میں انہوں نے آپ کو بہترین طریقے سے بتایا کہ جو ویڈلک پولیسی ہے یہ آپ کے رائٹس کو یہاں پر پروٹیکٹ کرتی ہے اور اگر آپ میہ بی بی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا ان میں سے دونوں میں سے ایک اگر کوئی ملازم ہے تو پھر ان کو جو ٹرانسفر ہے وہ کس طریقے سے ہونا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کے نئے آپ سرکسات تینکیو اللہ حافظ